دیکھ قربان یارے گار کی عزمت پر قربان صدیق اکبر کی عزمت پر کہ ہم کسی کو اپنی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہم کسی کو اپنی بیڈروم میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے اے ابوبکر تیری عزمتوں پر قربان کہ جب وسال کا وقت آیا عرض کرتے ہیں مولا علی سے اے علی جب میرا وسال ہو جائے تو مصطفیٰ جانے رحمت کے مزار مقدس کے پاس میرا لاشا لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یارے گار اب یارے مزار بھی بننا چاہتا ہے جب مصطفیٰ اجازت دے دے جب مصطفیٰ اجازت دے دے یہاں سے ابوبکر کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے ابوبکر کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے زندہ ہے اس لیے کہ اجازت وہی دیتا ہے جو زندہ ہو مردہ کسی کو اجازت نہیں دیتا اسی کو امام کہتے ہیں کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اور میں مجرم ہو آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جانبجہ تھانے والے عرض کرتے ہیں اگر زندہ نبی کے مزار سے آواز آئے اجازت دے دے تو مجھے سرکار کے پہلوں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقی میں دفن کر دینا جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کے جناز مبارک کو جب سرکار کے روزِ ادھر کے قریب لائے گیا اور مولا علی نے وصیت کی مطابق کہا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یارِ گار یارِ مزار بھی بننا چاہتا ہے روزہِ رسول کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے ہم اپنے پرائیویٹ روم میں ہم اپنے پرائیویٹ روم میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں دیتے مصطفیٰ کا وہ حجرہ جو حجرہِ عائشہ سدھی کا ہے میرے مصطفیٰ جانِ رحمت کا کمرہ ہے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور مزارِ رسول سے زندہ نبی مزارِ رسول سے پکار اٹھتے ہیں یار کو یار کے پاس دفن کر دیا جائے